کہانی سینٹر کے ناظرین کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہا جاتا ہے ناظرین گرامی ہندووں کی اسلام دشمنی سے کون واقف نہیں ہے ہم سب یہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہندووں کی اسلام دشمنی اور مسلمانوں سے نفرت اس قدر زیادہ ہے کہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تمام غیر مسلم مسلمانوں کی دلازاری اور ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے کوئی بدبخت ایسی حرکات کرتے ہیں کہ جسے مسلمان شدید رنج میں مبترہ ہو جاتے ہیں لیکن جب بھی ان غیر مسلموں نے ایک حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اللہ رب العالمین نے ان کو کسی غازی اسلام کے ہاتھوں جہنم واصل کروا دیا یا پھر ایسا عذاب نازل کیا کہ یہ دنیا میں سب شیطانوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے ناظرین گرامی آج کی اس ویڈیو میں قرآن کی بے حرمتی کرنے والے دو ایسے افراد پر اللہ نے جو فوراں عذاب نازل کیا اور انہیں تباہو برباد کر دیا اس کے متعلق تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا لہذا آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ناظرین گرامی آگے بڑھنے سے قبل آپ سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے ہم سے اپنا رشتہ جوڑ لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو پر وقت ملتی نہیں ناظرین گرامی قرآن مجید اسلام کی مقدس ترین بلکہ یوں کہیے کہ اس دنیا کی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ تقدیم والی کتاب ہے تمام مسلمانوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ کلام میں الہی ہے اور اسی بنا پر یہ محض کوئی عام کتاب نہیں بلکہ یہ انتہائی قابل احترام اور مقدس کتاب ہے کہ جس میں خالق اپنی مخلوق سے مخاطب ہے اس کتاب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے بائیس سال کے عرصے میں اتارا گیا اور وحی لانے کی یہ ذمہ داری اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سانپی گئی تھی ناظرین قرآن کریم جو آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کے نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں صحابہ کرام کے سامنے تفصیل سے بیان فرما دیتے پھر ان پر عمل فرما کر اپنے اصحاب اور آنے والی امت کے لیے ایک نمونہ اپنی سنت کی صورت میں قائم کر دیتے تاکہ آنے والے تمام انسانوں کے لیے اس قرآن کے احکامات پر عمل کرنا انتہائی آسان ہو جائے یہ مقدس کتاب نہ صرف اس دنیا کے معاملات سلجھاتی ہے بلکہ آخرت کی دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیابی کا راز بھی اسی کتاب میں چھپا ہے یہ کتاب واضح طور پر بتا دیتی ہے کہ انسان کو کامیابی کے لیے کن آمال کو اختیار کرنا ہے اور کن سے توڑ رہنا ہے ناظرین گرامی اس کتاب میں واضح ہے کہ ہمیں اس دنیا میں اور اس کے بعد جو دنیا آنے والی ہے اس دوران کن کن امتحانات سے گزرنا پڑے گا اور ناظرین گرامی اگر یوں کہا جائے کہ یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے خواہ وہ مسلمان ہو یا وہ ایمان نہیں لائے وہ کافر ہیں تب بھی ان کے لیے رشت و ہدایت کا اور کامیابی کا ذریعہ ہے اگر وہ سچے دل سے اس پر عمل کرنا لگیں یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ نے اٹھائی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں اسی لیے تو چودہ سو سال کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ کتاب اپنے کسی ایک حرف کی تبدیلی کے بغیر آج تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور یوں ہی تا قیامت یہ اصلی حالت میں موجود رہے گی اور اگر ناظرین گرامی کسی بدبخت نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی کوشش بھی کی تو دنیا نے اس کا عبرتناک انجام بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اگر ان واقعات کی بات کی جائے جن کا آغاز میں ذکر کیا گیا تھا تو ناظرین گرامی ہوا کچھ یوں کہ بھارت میں ایک ماہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی تو اس کی بیٹی نے زد کی کہ یہ کتاب جو آپ پڑھ رہی ہیں یہ مجھے دیجئے یہ کس کتاب کی تلاوت میری ماہ کر رہی ہے میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں ماہ نے اپنی بیٹی کی حرکتوں سے واقف ہونے کے باعث اسے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ تم نہیں جانتی اس کتاب کی عظمت کیا ہے یہ کتنی عظیم اور مقدس کتاب ہے تم اس کی بے حرمتی کروگی لہذا میں تمہیں یہ کتاب ہرگز نہیں دے سکتی لیکن بیٹی کی زد کے سامنے ماہ کا دل پسیج کیا اور اس نے ہار مانتے ہوئے قرآن کریم کو اس لڑکی کے ہاتھ میں تھما دیا نظر گرامی اس لڑکی نے قرآن پاک کو غصے اور نفرت سے پکڑا اور زمین پر پھینک دیا اس لڑکی کا ایسا کرنا تھا کہ فوراں اللہ کا عذاب اسی وقت اس لڑکی پر اس کی ماہ کے سامنے نازل ہوا اور وہ ایک عجیب الخلقت جانور میں تبدیل ہو گئی اس شکل کا جانور نہ تو آج سے پہلے کبھی کسی نے دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی اس کے متعلق جانتا تھا عثمان نے اپنی بیٹی کو لیا اور وہ کئی حسددالوں اور کئی ڈاکٹروں کی منتیں کرتی رہی کہ میری بیٹی کو پہلے کی حالت میں واپس لے آؤ لیکن سب ماہرین طب کا یہی کہنا تھا کہ طبی سائنس میں آج تک اس طرح کی کسی مخلوق کو نہیں دیکھا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی علاج ہمارے پاس ممکن ہے اسی طرح سے ناظرین گرامی یہ 1998 میں ترکی میں آنے والے زلزلے کے ایام تھے کہ ہر جانت تباہی اور بربادی کا منظر تھا ترکی کے ساحل سمندر پر شراب اور شباب کی ایک محفل جاری تھی جس میں ترک فوج کے جرنیل اور ان کے ساتھ اسرائیلی اور امریکی فوجی عددران شامل تھے ہر کوئی مست تھا اور نشے کی وادیوں میں گم تھا کسی کو اپنے اردگرد ہونے والے تمام حالات کا کوئی ہوش نہیں تھا اچانک ایک بدبخت جرنیل نے اپنے ماتحد کو قرآن لانے کا کہا اور نشے کی حالت میں حکم دیا کہ قرآن کو بدکاری اور بے حیائی کی اس محفل میں لے آؤ جہاں یہودی عورتیں براہنا ناج کر رہی تھی ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا بس ان کے ہاتھوں میں شراب کے میں خانے اور میں قدے تھے کہا گیا کہ قرآن کو پڑھو فوجی ماتحد نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تو اس کے افسر نے کہا کہ اس کا ترجمہ بھی پڑھو اور ہمیں سب کو اس کا ترجمہ سناؤ اس ماتحد نے کہا کہ میں اس آیت کا ترجمہ نہیں جانتا نہ تو میں نے ترجمہ پڑھا ہے اور نہ ہی میں قرآن کی تفسیر جانتا ہوں میں صرف ناظرہ قرآن ہی پڑھ سکتا ہوں اس بدبخت جرنیل نے اس ماتحد کے ہاتھوں سے ناظرین قرآن کو چھینا قرآن کے اڑاک کو پھاڑا اور ناچنے والیوں کے قتموں میں پھینک دیا اور کہا کہ وہ اللہ کہاں ہے جس نے اعلان کیا تھا کہ اس ذکر کو ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اب وہ آئے اور اپنے اس قرآن کو بے حرمتی سے بچا لے وہ فوجی ماتحد ناظرین قرآن جو قرآن پاک کو لائے تھا وہ یہ سارا منظر تو دیکھ رہا تھا لیکن وہ اس کی تاب نہ لا سکا اس سے قرآن کی بے حرمتی برداشت نہ ہوئی اور وہ اس بحری بیڑے سے روتا ہوا پاہر نکل گیا وہ فوجی ماتحد بتاتا ہے کہ جب میں نے کچھ دور جا کر آواز سنی اور پیچھے مڑ کر دیکھا کہ اچانک سمندر میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سمندر کی ایک بڑی لہر اٹھی جس نے اس بحری بیڑے کو تباہ و برباد کر دیا اور آج تک کبھی اس بحری بیڑے کا کوئی نشان نہیں ملا نہ ہی اس میں موجود افراد کی لاش تک مل سکی بے شک ناظرین اگرامی اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جب چاہتا ہے ظالموں سے انتقام لیتا ہے بے شک اللہ قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کے لیے کافی ہے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے کہ جب روز محشر ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو یہ قرآن خود رب کے حضور یہ گواہی دے کہ یا اللہ تیرے یہ بندے تیرے احکامات جو تُو نے میری صورت میں ان کے پاس بھیجے تھے اس پر منوان عمل کرنے والے تھے آمین یا رب العالمین حاضر اگرامی امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ کعوش آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ اس طرح کی خوبصورت ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجئے اور جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کہانی سینٹر کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پرس کرتی جئے تاکہ آنے والی تمام نئے ویڈیوز آپ کو بروقت اور بہ آسانی ملتی رہیں